اچھا اگلا سوال علی بھائی کہ روزے کی حالت میں اگر کوئی بیماری لاحق ہو جائے یا کوئی کمزوری یا ڈی ہائیڈریشن وغیرہ اگر ہو جائے اگر ایسی صورت میں بحالت مجبوری روزہ توڑنا پڑ جاتا ہے تو اس کے بدلے صرف ایک ہی روزہ رکھنا پڑے گا یا ساٹھ روزے رکھنے پڑیں گے یا اس کے ساتھ کفارہ بھی ادا کرنا ہوگا روزہ توڑ سکتے ہیں نہیں بیماری کی حالت میں تو ظاہر ہے انسان کی جان سب سے قیمتی چیز ہے اور جب اس طرح کا روزہ توڑیں گے تو پھر اس کا کفارہ نہیں ادا کرنا ہوگا بلکہ صرف قضاء کرنی ہوگا یا اب یہ تیم ٹرنالوجی سمجھ لیں ایک ہے روزے کا کفارہ ایک ہے روزے کی قضاء اور ایک ہے روزے کا فدیہ فدیہ یہ ہے کہ جو بندہ روزہ نہیں رکھ سکتا یا اس کو بیماری سے صحت یاب ہونے کی امید نہیں ہے تو ایک روزے کے بدلے ایک وقت کا کھانا ایک مسکین کو کھلا دے وہ قرآن میں ہے تو عام الفدیہ مسکین کو دیا جائے قضاء یہ ہے کہ بندے نے بیماری کے ایسے روزہ چھوڑ دیا بعد میں صحت ہوئی یا عورت کے مخصوص ایام تھے اس کے روزے چھوٹ گئے بعد میں اس نے روزے رکھے جتنے روزے چھوٹے وہ اتنے روزے رکھ لے وہ روزے کی قضاء ہے ایک روزے کے بدلے ایک روزہ کفارہ یہ ہے کہ کسی شخص نے جان بوجھ کے روزہ توڑا تو وہ کفارہ کے عداد کرے گا بیماری جان بوجھ کے نہیں ہوتی یہ تو مجبوری ہے نا صحیح سفر میں روزہ توڑنا یہ بھی مجبوری ہے یہ جان بوجھ کے نہیں بخاری مسلم میں حدیث ہے کہ نبیل اسلام نے تو صحابہ کا روزہ تڑوا دیا تھا سفر میں آپ سفر میں روزہ رکھ لیں بعد میں آپ کو اندازہ ہوا ہے کہ میں تو نہیں نماز سکتا دے سفر میں تو آپ روزہ توڑ دیں کوئی گناہ نہیں کوئی کفارہ نہیں کوئی فدیہ نہیں صرف ایک روزہ بعد میں رکھ لیں ٹھیک ہوگا کفارہ اس صورت میں ہے کہ اگر میاں بیوی نے ازدواڑی تعلق قائم کیا بخاری مسلم میں آتا ہے پھر وہ ایک غلام ازاد کریں گے کفارے کے طور پر سکتے ساٹھ روزے رکھیں ساٹھ روزے نہیں رکھ سکتے اور وہ بھی مسلسل تو ساٹھ مسکینوں کو کھانا کھلائیں گے اور یہ جو کفارہ نا ساٹھ مسکینوں والا یا ساٹھ روزے رکھنے والا یہ میاں بیوی کے ازدواڑی تعلق کی وجہ سے اگر کوئی روزہ توڑ لے تو ہے کھا پی کے جو روزہ توڑتا ہے نا اس کے لیے کفارے میں اختلاف ہے ہنفیوں کے نزدیک کھا پی کے بھی جو روزہ توڑتا ہے اس کا بھی یہی کفارہ جبکہ امام بخاری نے اس حدیث کے اوپر باب باندھا ہے کہ اگر کوئی میہ بیوی تعلق قائم کر لیں تو وہ روزہ توڑ بیٹھے تو اس کا کفارہ کیا تو میں امام بخاری کے ساتھ ہوں اس مسئلے میں اور اس کو سپورٹیو ایک وہ روایت بھی ہے نا المصنف ابن ابن شہبہ میں سعید ابن جبیر تابی کا کال ہے کہ اگر کوئی شخص جان بوچ کچھ کے کھا پی کے روزہ توڑ لے تو وہ اللہ سے استغفار کرے اور اس کے بدلے ایک روزہ اور رکھ لے اور تھوڑا وہ صدقہ خیرات کر دے عزب توفیق جتنا وہ کر سکتا ہے اور ظاہر ہے کہ یہ میہ بیوی کا تعلق قائم کر کے روزہ توڑنا اور کسی کا کھا پی کے روزہ توڑنا یہ بہت ایکسٹریم ہے یہ اکل بھی نہیں مانتی کہ دونوں کی سزا ایک لیول کی ہوگی کیونکہ وہاں تو بچنا بھی ممکن تھا یہاں تو وہ اپنے ایک بھوک سے مغلوب ہو گیا یا پیاس سے مغلوب ہو گیا اور اس نے روزہ توڑ دیا وہاں جو مغلوب ہونے والا معاملہ ہے وہ تو اس کے کنٹرول میں تھا وہ بچ بھی سکتا تھا اس کو ڈلے بھی کر سکتا تھا یہ تو نہیں کہ اس نے تعلق نہیں قائم کیا تو اس نے مر جانا تھا یا پیاس کی وجہ سے اس نے یہ ہو جانا تھا وہ چیزیں کنٹرول والی تھیں یہ کنٹرول والی نہیں تھیں